جی اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں امید کرتا ہوں تمام بھائی خرے سے ہوں گے تو اس وقت یہ سامنے ٹریکٹر لگا ہوا ہے وہ مٹی ڈال رہا ہے اس کی تھوڑی سی آپ پہ انفرمیشن دیں گے اور ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی دفعے ہیں تو اس کو لائک کر دیں اور ویڈیو کا لائک کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں آپ کے لیے ایسی انفرمیٹڈ وی� لے کر آتا رہتا ہوں اچھا کچھ دوستوں نے مجھے پوچھا تھا کہ بھائی جب ہم بنیادے بنا رہے ہوتے ہیں تو مٹی وغیرہ کیسے ڈالیں وہ آپے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مسال کا طور پر آپ مٹی کیسے ڈال رہے ہیں اچھا جی تو یہ جو اس وقت اس کو مٹی ڈالنے سے پہلے کم از کم آٹھ دن کا اس کو وقفہ دیا گیا ہے یعنی کہ مضبوطی کے لیے تاکہ یہ دیواریں بھٹے نہ کیونکہ وہ سامنے دیکھیں ٹریکٹر لگا ہوا ہے اگ اگر آپ اس کو فوراں سے اس کے اندر مٹی ڈالوانا شروع کر دیں گے تو سین کیا ہوگا یہ جس طرح مٹی ڈال رہا ہے یہ آپ دیکھ لیں ٹریکٹر وہ کیا ہوتا ہے سین کے دیواریں آپ کی پھٹے جاتی ہیں بنیادے ادر ادر ہو جاتی ہیں بعد میں بنیاں بھی خراب ہو جاتا ہے اور پیمائشیں بھی اوٹ ہو جاتی ہیں تو کام از کام آٹھ دن کا وقفہ لازمی دے بنیادوں کو تاکہ مٹی جو ہے اس کے اندر جب آپ دلوائیں تو آپ کی بنیادے نہ پھٹیں ایک تو چیز یہ ہوگی خیق ہو گیا تو ایک معلومات اور دینے والا ہوں کہ جب اس کے اندر اتنی مٹی ہو جاتی ہے یعنی کہ مسال کے طور پر لگا لیں کہ جی پانچ فوٹ آپ نے مٹی ڈالنی ہے اس کے اندر دائی فوٹ مٹی ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے کھچوانے پیسے کھچوانے کے بعد پھر کیا کریں کہ اس کے اندر پانی چھوڑ دیں وہ والی مٹی جو ہوگی وہ نیچے بیٹھ جائے گی پھر سے ٹریکٹر لگوائیں لگوانے کے بعد دائی فوٹ باد میں اس کی نافل آپ کروائیں مٹی تاکہ جو نیچے نیچے دائی فوٹ مٹی ہوتی ہے اس کو پانی وگاڑا لگ جاتا ہے اچھے طریقے سے پھر جو اس کے اوپر دائی فوٹ ہوتی ہے پانچ وقت پر جو آپ کی بھرتی ہو جاتی ہے تو وہ دو اگر سیٹ اپ میں آپ اگر مٹی ڈالیں گے تو آپ کی بنیادیاں جو ہے نا سیف رہیں گے کوئی نقصان نہیں ہوگا تو یہ آپ کو سامنے دیکھ رہے ہیں ٹریکٹر لگو گا ہے یہ مٹی ڈر ڈالی پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا اس سائیڈ پہ آگے اسی طرح مٹی ڈالنی ہے انہوں نے مٹی ڈالنے کے بعد جب یہ فاؤنڈیشن مٹی کا جو پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر پانی لے کے پانی لے کے اس کے اندر پائے پہ چھوڑ دیا کریں تاکہ اچھی طرح سے جو اس کے خلاب اگرہ رہ جاتے ہیں وہ بھر جائیں جس طرح مسال کے طور پر لگا لیں جی یہ اس سائیڈ پہ مٹی نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا پدری کریں مٹی کرنے کے بعد اس کے اندر جو ہے نا مطلب لیول کرنے کے بعد پانی چھوڑ دیں واتر لیول بعد میں کریں اوپر سے مطلب کے یہ چیزیں مین ہیں جو گار بنانے سے پہلے آپ کو ذن میں رکھنا لازمی ہوتی ہے کچھ دوستوں کو نہیں پتا ہوتا تو اس لیے ہم بتاتے رہتے ہیں اگر کام کروانے کے لیے آپ کونٹیکٹ کرتے ہیں تو نیچے کومنٹ بکس میں کومنٹ کریں یا پھر ہمارا نمبر ہے ویٹس اپ نمبر 0502-377-7808 آپ اس کے بھی رابطہ کر سکتے ہیں کوئی بھی انفرمیشن حاصل کرنے کے لیے یا پھر کام کروانے کے لیے پورے پاکستان میں جو ہے نا الحمدللہ ہم کامیاب سروس دے رہے ہیں اپنی میری تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ دوستوں کے لیے اچھی ویڈیو بنا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ معلومات بھی دیتے رہتے ہیں بنیادوں کے اندر بھی جو سیم ہی مسالہ ہم اوپر لگاتے ہیں وہی آپ لگا سکتے ہیں بکایا آپ کی چوائس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے جو آپ تھوڑا تیز بھی کر لیں لیکن یہ جو اس سر کے اوپر جو ہے نا ساتھ اکا اور آٹھ اکا دو ریشو چلتی ہیں اگر چار اکا لگا لیں یہ چیزیں لازمی ہوتی ہیں جو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں کوئی بھی انفارمیشن چاہتے ہیں ہمارے ویڈسیپ نمبر پر رابطہ کریں جو کہ 0302737 سبسکرائب نمبر ہے اور اس وقت ہم ملتان کے اندر کام کر رہے ہیں ملتان کے شہر میں اگر آپ نے کام کرونا ہے تو بھی رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی شہر سے پاکستان کے کسی بھی شہر سے آپ رابطہ کریں ملومات لینے کے لئے کام کروانے کے لئے بلڈن کا آل رڈی کام کرتے ہیں تمام بھیڑنا کا کوئی بھی جاؤ کام ہوتا ہے سبسکرائب لازمی کر دیں شکریہ خدا حافظ